السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ چشم بدور بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس سے پہلے گودرا صاحب کا بیان تھا الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شروع انفسنا و من سیئات اعمالنا من یعذی اللہ فلا مغللہ و من یغللہ فلا آدھیلہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لن و نشہد ان سیدنا و نبينا و مولانا محمد عبده و رسوله صلوات اللہ وسلامه على سیدنا محمد و علاله و شحبه اجمعين اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام محمد و حسب الناس و ان یدركوا و ان یقولوا و امنا حسب الناس و ان یتركوا و ان یقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوں وليعلمن الكاذبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوباء لمن جعله اللہ مفتاحا للخير ومغلاقا للشرف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام اور قابل صدہ صد احترام بزرگو بھائیو ساتھیو اس وقت میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشترکہ چار مسئلے ہیں کیا غریب، کیا عمیر، کیا شرقی، کیا غربی، کیا عربی، کیا عجمی، کیا مالدار، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا پڑھے، کیا پڑھے، کیا پڑھے، تمام انسانوں کے مشترکہ طور پر چار مسئلے ہیں سب سے پہلے ہر ایک امن چاہتا ہے آدمی کے اپنے ذات سے اپنا گھر، خاندان، اپنی قلیب، محلہ، شہر، صوبہ، ملک عالمی سطح پر پھر انسانوں میں طبقات ہیں تاجروں کا طبقہ، کاشکاروں کا طبقہ انجینئروں کا اسٹڈرنس و قائل میں پڑھنے والے مدارس کے طلبہ، اساتیزہ دینی داروں کے ذمہ دار اور ایسے ہماری اس محنت میں پرانے کام کرنے والے کام کو اپنا کام بنا کر قربانیاں دینے والے یہ سارے طبقات لیکن ہر طبقے کے ہر فرد یہ چار مسئلے ہیں سب سے پہلا امن کا کہ امن سے رہے جیسے اس وقت پوری دنیا میں بدہ منی کیسے بیچ ہے نہیں کیسے بدہ منی کہ یہ مسئلہ سب کا مشترکہ ہے دوسرا ایک مسئلہ ہے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہ رہے میرے گھر سے لے کر کے عالمی سطح تک ہر ایک مجھ سے محبت کرے میں ہر ایک سے محبت کروں ہر ایک مجھے چاہے میں بھی ہر ایک کو چاہوں سب بھائی بھائی بن کے رہیں یہ مسئلہ ہے پوری دنیا کا تیسرا ایک مسئلہ ہے روزی روزگار کا ہر ایک چاہتا ہے کاروبار روزی روزگار اس کے اسباب دکانیں کاروبار زمینیں اور مختلف قسم کی روزی اور روزگار کی شکلیں یہ سب کی مشترک ہیں اور چوتھا مسئلہ ہے ہر ایک کا مرنے کے بعد آخرت کا جو مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کہے ہمیشہ ہمیش کہ جنت میں چلے جاؤ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی بات میں اپنے پہلے دن کی پہلی آواز پہلے دن کی پہلی آواز ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یہ سیکھ لو سمجھ لو دلوں کی گہرائیوں میں اگتار لو کہ یہ زمانوں سے گزر کر دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ جائے اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کے کسی بھی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین کہ تمام کے تمام مشترکہ مسائل کا حل قرآن نے حدیث نے اللہ نے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں بتایا کہ جیسے یہ امن ساری دنیا چاہتے ہیں کہ بھئے امن ہو یہ بضا منی ختم ہو اس کو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اعلان اللہ کی طرف سے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمِن ایمان لائے اور اب اس میں کوئی ایمان کے خلاف کی چیز کہ جس کی جو جگہ ہے جس کا جو جو مطالبہ ہے جو تقاضہ ہے اس کو اس طرف پرا کرنا کہ ظلم نہ ہو پہلے یہ سمجھیں ظلم کس کو کہتے ہیں اللہ جزای خیر در علماء کرام کو ہندی کی چندی ایک ایک چیز کا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں جیسے عدل کو بتایا اب یہ آج جمع پڑھا سب نے اور ہر جگہ امام نے سب نے سنا اور سالوں سے سنتے ہیں کہ عدل کس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے لئے پسند کرو دوسرے کے لئے پسند کرو اس کا نام عادل ہے اس کی علاوہ کا نام ظلم ہے ہر ایک اپنے لئے آمن چاہتا ہے عزت چاہتا ہے حفاظت چاہتا ہے روزی روزگار چاہتا ہے محبتیں چاہتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کے ساتھ اس لئے کہ یہ تفضل رکھم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے ما بعد الموت اللہ اللہ الجنت و النار ما بعد الموت دار کہ مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں صرف دوئی گھر ہیں یا جنت یا دوزہ اور خرق کی اندر کی خواہش کہ میں جنت میں چلا جاؤ میں مرنے کے بعد راحت سکتا ہے تو قرآن نے پہلے ہی کہا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا بِإِمَانَهُمْ بِظُلْبٍ جس سے ایمان مجروح ہوتا ہے جس سے ایمان پر زد پڑتی ہے جس سے ایمان پر چھوڑ پڑتی ہے ایمان زخمی ہو جاتا ہے ایمان میں کمی آتی ہے ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے وہ تمام شکلیں ظلم میں داخل ہیں اس لئے پران نے کہا ایمان ہو اور یہ شکلیں نہ ہو کہ جس سے ایمان پر چھوڑ پڑے ایمان پر زد پڑے ایمان میں کمی آوے ہیں ایمان کے خلاف کی کوئی بات ہو سب سے پہلے تمام انسانوں کے تمام مشترکہ مسائل کا حل قرآن نے جنگے کی چوٹ جو قیامت تک کے لئے ہے تمام انسانوں کے لئے ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیغمبری کی قیامت تک کے لئے ہے کہ آپ کے بات کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی دعویٰ کرے گا تو چھوٹ رہا دجال کیا آپ نبی قرآن نے بھی یہی کہا حفظ عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پہلا مسئلہ آمن کا ایمان میں دوسرا روزی محبت کا مسئلہ ہر ایک چاہتا ہے اور اس لئے کہ میری بات سن کر شاید آپ حضرات ماشاءاللہ بہت سمجھداروں کا مسئلہ ہے جو کہا جاتا ہے یہاں سے ماشاءاللہ مجموع اس کو اس طرح لے رہا ہے مسجدوں میں جانے کوئی اعلان ہوئا تھا مسجدوں میں چلے گئے وہاں جمعہ پڑھا وہاں نماز قرآن اختر کیا تو کہا بھئی شام کو دیکھ رہنا ہے وہاں آنا ہے یہاں آنا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے تھے چاروں طرف سے بہت ماننے والا تو یہ ہر ایک چاہتا ہے لیکن آپ کے پاس تو ہر جگہ کی ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں گھر میں بیوی میاں بیوی میں ان بن ہے دو سکے بھائیوں میں ان بن ہے چچا بطیجوں میں ساس سسر میں داماد سسر میں کہ لڑائیاں بہت ہیں چاہتے یہ ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ پوری دنیا جنت کا امن کا اور آپس کی محبتوں کا جہوارہ بن جائے وارے اللہ پاک وارا آپ کیسے کریم ہیں کیسے رقیم ہیں ہم نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں ایک نسخہ دے دیا ایک ہی نسخہ دے دیا اور ایک کو نہیں سارے نبی اور سارے پیغمبر علیہم السلات و تسلیمات جن کو انسانوں کی خیرخواہی کے لئے انسانوں کی فراہ و بحبودی کی رہبری کرنے کے لئے جس سے دنیا بھی اور آخرت بھی اپنی ذات بھی اور عالم قورا سب اس کا نسخہ بھی قرآن نے دے دیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمَ الرَّحْمَانُ وُدَّحُمُونَ کہ سارا عالم چاہتا ہے یعنی مقامی لوگ جیسے اتنا ہاں گرام بنتائت ہوتی ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو اور ایسے ہی زلہ ہے صبح ہے ملک ہے یعنی پھر چھوٹی حکومتیں ہیں بری حکومتیں ہیں ہریک چاہتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے محبت کریں لیکن علاج کیا بتایا کہ یہ یہ سارا چھپا ہوا ہے اور یہ سارا یقینی ہے یقینی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّحُمُونَ جہاں ایمان اور حکم و والی زندگی ہیں اس لئے کہ ہم تو انسان ہیں بشر ہیں بندِ اللہ کے ہیں امتِ نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حرات حدلتے بتاتے ہیں لیکن سام بتا دیا ہر حال کے لئے حکم ہے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا میں بات کر رہا ہوں تو میرے لئے بات کرنے میں کیا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے تو بتایا ہے حضیصوں میں آپ بات فرماتے تھے تو پوری بات اور ایک بات کو تین تین مرتبہ اس طرح کے سننے والا سمجھ دے اس طرح طریقے بتلایا ایسے اس وقت میں آپ کے بیتنے کا کہ آپ کے لئے کیا حکم ہے کل مولانا کہ بڑی بشارتیں ہیں فَبَشِّرْ عِبَالِ الَّذِينَ اِسْتَمِعُوا الْقَوْلِ کہ وہ ہمارے بندے جو بات سنتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں عمل کی نیت سے سنتے ہیں اندر میں ایک خانس ارادہ اور ساری فکروں سے یکسو ہو کر کہ ان کو بشارت دے دو اور پھر جب ان کے سامنے اس بات کا تقاضہ آتا ہے اس برعمل کا مسئلہ آتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ آگے بڑھ جائے اور طرف بھی کرے اور طرف بھی کرے یہ قرآن نے صفات بتلایا ہیں ایمان والوں کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے نسخہ اس کا ایمان ہے نسخہ جیسے ایک مردہ میں وہاں نظام الدین میں روانگی کی بات کر رہا تھا ہدایت جماعتیں جاری تھے اچانک عجیب رونے کے آواز آئی وہ بالکل قریب میں ہی تھے جہاں مولا محمد اللہ صاحب مولا عصف صاحب مولا حنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبریں ہیں بالکل وہیں قریب میں بہت زور زور سے رو رہے تھے اور گلے لگ رہے تھے بھئی کیا ہوا کس نے کیا کیا نہیں دی کچھ نہیں یہ جماعت ماشاءاللہ کام کر کے آئی ہے وقت پورا کلیہ اب الگ ہو رہے ہیں تو عمیر صاحب ساتھیوں سے ذمہ دار ساتھیوں سے معافی مانگ رہے ہیں گلے لگ رہے ہیں اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو بہت بڑا حکم تھا آپ کا تو بہت بڑا حق تھا اس لئے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سب سے اخیر میں جو نصیحت فرماتا ہے شکلے گئے ہیں پوری امت کے نام جتنے تفقار ڈاکٹر وکیل پروفیسر صدر وزیر پولیس والا غریب چھوٹی دکان والا بڑے بڑے کارخان ہر ایک کے لئے صلو خمسکم سومو شہرکم ادو زکاة اموالکم سنو الارحام فاطیعو امراءکم تدخلو جنت ربکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے یہ پوری امت کے نام آپ کا آخری پیغام اور آخری نصیحت پانچ وقت کی نماز احتمام سے پڑھتے رہیو رمضان کے روزے رکھتے رہیو مال ہے اس کی سکاہت دیتے رہیو وسل الارحام سلہ رحمی کے ساتھ اللہ جزائے خیر دے وہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ماں باپ کا کیا حق بھائی بہنوں کا کیا حق ان سے کیسا تعلق ان کی کیا چاہتے ہیں وہ سارا بتلایا تفصیل کے ساتھ اس لئے بار 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 کہتے ہیں علماء کی صحبت اچھوں کی دوستی اور جو بھی کچھ جانتے نہیں ہو اسے سیکھ لو سیکھو سکھاؤ کرو کراؤ یہ ہمارا کام سارا اسے ہی کا ہے اس میں سب سے پہلے ایمان ہے تو یوں کہا کہ دیسری چیز جو ہر ایک چاہتا ہے دوسری چیز کیا محبت کی وہ بھی اس کا نسخہ بھی ایمان اور حکم والی زندگی ہر ایک کے لئے احکامات الگ الگ یہ دیئے مسافر کی نماز مقیم کی نماز بیمار کی نماز کا طریقہ کہ حکم تو یہ طریقہ الگ الگ ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیسی محبت کی ادا کرتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے صفات میں قرآن نے بیان کیا اللہ اور اللہ گاہ اس پر اللہ اکبر قرآن کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا حُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اس اللہ نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ رسول ہیں حق ہیں اور ان کے والا دین اسی لئے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کہ آپ کے دن سے پہلے جو نبیوں کا دین تھا پیغمبروں کا دین تھا اس سب پر کہ جیسے آپ سب کے امام آپ سب کے پیش رہا ایسے آپ کا دین آپ کی بات آپ کی شریعت آپ کی سنت ہیں کہ اس کو کون کیا تھا اللہ جواہ ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا وہ اسی لئے ہے کہ سب پر غالب سب کے بعد ایک نین اللہ ایک رسول پاک صلی اللہ ایک آپ کی شریعت آپ کی سنت آپ کا طریقہ حکم اللہ کا طریقہ نبی کا حکم اللہ کا طریقہ نبی کا کس کی کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی رکھت جارو ہے محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اشداؤا عَلَى الْقُفَّاتِ رُحَ مَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَغْلًا مِّنَ تعلیم دی جو سکھایا جس طرح دربیت فرمائی کونو عباد اللہ اخوانا بند اللہ کے بند اللہ کے بند کے رہو اور آپ اس میں بھائی بھائی رہو ایک یہودی نے لکھا ہے کہ میں نے کسرا کے قیسر کے یا زدر کے مقفش کے اور دنیا کے صلاتین حکمران اور کیسے کیسے لوگوں کو اور ان کے چاروں طرف رہنے والے ان کی پبلک اور ان کے آدمیوں کو دیکھا لیکن جو بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہ تنیہائی کہ میں مدینہ منورہ بھی گیا ہوں وہاں کے مارکٹ میں وہاں کی منڈیوں میں وہاں کے محلوں میں گلیوں میں لوگوں سے معاملات ہوئے لوگوں سے واشتہ پڑھا اندیرے میں بھی اجالے میں بھی لیکن عجیب بات کہ یہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں سب ماں باپ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں جیسے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے یہ حضور کی امت یہ صحابہ کی صحابہ یہ نسخہ ہے ایمان کا کیوں کہ اس کا نسخہ ہے ایمان او دنیا کے انسانوں او امتیوں اللہ کا اللہ ماننے والوں خود اپنی ذات سے اس کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے عالم پورے میں اس پیغام کو پہچانا ہے یہ نبی کی درف سے ذمہ داری ہے ہر امت ہی اس لئے فرما تھا عرفات کے میزان میں اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤگے جو کچھ مجھ سے لیا ہے جو کچھ مجھ سے سکھا ہے اور حضور اکم صلی اللہ نے پہلے دن سے وہی حلقہ تعلیم کا جب آپ حجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں دو خانداروں میں بہت لڑائی تھی آسو خضرت میں اور ایک سو بیس سال سے کتنا خون کتنی جانے سلا صفائی کی کوئی شکل نہیں حضور اکم صلی اللہ سم نے ان میں بھائی چارہ کرایا یہ ان کا بھائی معاخات جس کو کہتے ہیں روایت امہ کتابہ زمینے نہیں بارتی کپڑی پیسے نہیں بارتے بھائی بھائی بندی کرا دی یہ ان کا بھائی یہ ان کا بھائی ان کا بھائی اور وہ ایسے رہنے لگے رحمہ او بین مشغلہ ان کا نماز اس لئے میں ابھی مہنان عیسف صاحب رحمت اللہ لیکھ بیان پڑھ رہا تھا وہاں جتنی حاجتیں ہیں جتنی حاجتیں ہیں وہ سب اللہ کے خزانے میں ہیں اللہ کے خزانے ہی سے آتی اور ان تمام حاجتوں کا انتظام کہ وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں وہ اللہ پاک نے امت تک پہنچانے کے لئے انسانوں تک پہنچانے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب رسول برحم ہم نے آپ کو اسے کے لئے بھیجا ہے یا ایوہ النبی انہا رسول نا کاللہ انہا صلی اللہ صلی اللہ شاہد وموشر ونذیر ودعی الى اللہ بی ادره وصراج منیر ہم نے آپ کو بھیجائی سلیلے ہے ہر بندے کو اللہ کا تعرف ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے ہر ایک ہر قدم پر میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ان کا حکم میرے نبی کا طریقہ ہمارے تاجر کاشکار مالدار غریب مرد عورت جو جتنی تقبات جتنے کہنا آپ اور چونکہ عمر مبارک بہت مختصر ہے اور یہ جو رکاوٹ ہیں عائش ہے ساری کہ اب آپ کو دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ایک مجموعہ مردوں کا عورتوں کا بچوں کا عوام کا خباس کا انپلوں کا پڑے لکھوں کا مشترک ایک مجموعہ ایسا تیار کر کے دنیا سے آپ کو جانا ہے جو حریعت آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اس لئے لوگوں نے کہا نا علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کو پہچان نہ چاہے وہ اللہ کے کلام سے جو اللہ کے کلام کو سمجھ نہ چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی حاج سے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ کو پہچان نہ چاہے وہ آپ کے صحابہ سے اور صحابہ کو سمجھ نہ چاہے ان کی صیرت مجھے یاد آیا میں ایک مطلبہ وہاں نظام الدین میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کئی سال پہلے کے بعد تین ساتھی کمرے سے باہر کھڑے تھے تو میں نے ان سے پوچھو ان سے کیوں کھڑے ہیں کیا انہوں تاکہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں روز روٹی اسی کی کھا رہے ہیں وہ آئے ایک تھا پیریس کا نو جوان اس نے دادا دادا کلمہ پڑھا تھا اور چار مہینے کے لئے آیا تھا ایک تھا وہ حیدی کا جہاں بہت بڑا طوفان اور کیا کیا اور تو یہ پہلے سے میں نے پوچھا محمد اس کا نام محمد تھا تم نے کلمہ کیسے پڑھا اس نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا یہ ہماری اس میں ہے تو میں حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مبارکہ پڑھتا رہتا تھا جو ورق الڑتا تھا عقائد سے لے کے دنیا سے لے کے آخرت انسانوں سے لے کے معبود برحب جتما بھی عقیدہ کیسا ہو عبادت کیسی ہو معاملات کیسے ہو معشق کیسے ہو اخلاق کیسے ہو دنیا وی زندگی اخرا وی زندگی وہاں کی تیاری کیسے وہ ساری میں پڑھ رہا تھا ہر ورق مجھ سے یوں کہہ رہا تھا کہ میرے اندر سے عوال آ رہی تھی اسے لائف جس کو زندگی کہتے ہیں وہ تو یہ ہے محمد الرسول اللہ سن کی سرط مبارک اور لیکن میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ زندگی اختیار کرنی گھر گیا اس نے خود سنایا کہ میں گھر گیا اور میں بیوی سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہم مسلمان بہتنا سننا تھا کہ اس کی بیوی نے پوری بلڈنگ سر پر اٹھا لی اتنا شور مچایا دنیا میں دھرم کوئی کم ہے مذہب کوئی کم ہے اچھا اللہ کی شان اس بلڈنگ میں اکثر تین سو کے قریب فیملی مسلمان کی خانداد اس عورت نے یوں کہا ان کے جیسا سونے ہی نہیں دیتے رات کو جس طرح کے ننگ لباس اور یہ فیشن ہم کو بھی اس کے ہوا نہیں لگی وہ یہ کر رہے ہیں شرابیں یہ پی رہے ہیں برسوں سے عویس پڑوس میں رہتے ہیں یہ دروازہ کھول کے چلا جاتا ہے کبھی یہ تک نہیں کہا کبھی پوچھرے کی لوگ ان کے جیسا ہونا ہے تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو آج کے مسلمان ہیارس ملڈنگ میں جو رہتے ہیں میں نے جس اللہ کے ایک ہونے کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے رسول برحب ہونے کہا کلمہ پڑا ہے اس میں ان کو نمونہ نہیں قرار دیا ہے نمونہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے خود کہا ہے اور میرے طرح سے تجھے اختیار ہے وہ تو چلی گئی اس نے نہیں مانا اب یہ کہ میرا ایمان بچہ میں چاہ کروں اس نے کہا ایک دن میں اپنے گھر میں ہی تھا کسی نے دروازہ کھٹ 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 میں نے دروازہ کھلا دیکھا ایک بہت حسین اور خوبصورت لڑکی کھڑی ہے اور وہ بار بار اپنی زبان سے وہاں کی زبان میں کہتی رہے تم مجھ سے شادی کر لوں تم مجھ سے شادی کر بھئی تو کون کہا کی کیا میں تجھے دیکھا نہیں پہتان نہیں تم مجھ سے شادی میں نے اس کو خاموش کرنے کیلئے پاک دیکھو میں کوئی کام میں کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتا میرے ہوئے بھی ہیں یا اس وقت میں وہ موجود تھے کہ بھئی یہ ہے دون ساتھ یعنیوں کہا بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے ایک گئی تو اللہ اس کا نعمل بدل دے رہے ہے آپس کے مشوئے سے جب شادی کرنا تیا کیا تو اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے نہیں کہ تو ہو جائے گا لیکن یہ تو پیاری سے یہاں کا خرص میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تیرا خرص برداشت کر سکو اس نے کہا مجھے ایک پینی نہیں چاہیے ایک پیسہ نہیں چاہیے نہیں اتنا نہیں ہے میں تو ابھی چار مہنے کے لئے انیا لانے والا ہوں آپ چھ مہنے کو چلے جاؤ میں اکیلی رہوں گی آپ کی بری بند نہیں اس کے بعد پھر حرج کا موقع ہے آپ سال بھر رہو پیسہ مجھے چاہیے بس آپ مجھے اپنی بیگم بنالو اپنی بیم بنالو یہ تو اس نے بتایا سارا کہ حضور اکم صلی اللہ عزم کی صیرت مبارک آنے کیسی زندگی بدلی دوسرا وہ ہیتی کا تھا وہاں بہت برا طفان آیا تھا شہر کے شہر جیسے کل کو تھے ہی نہیں ایسے بلکل میران معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے پادری کا بیٹا ہے بھائی تم کیسے آیا یہاں کہیں لگے کہ میرے اببا پادری اور ہمیشہ وہ اپنے جون کے قمد اور اس میں ایک مکام تھا اس میں ہمیشہ بیٹے رہتے تھے اور چھوٹے رہتے تھے اور ان کو تلاش اس کی تھی کہ حق صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس لئے یاد رکھنا میرے دوستو جیسے کل بھی حضرت مولانا نے فرمایا تھا جس آدمی کی طبیعت میں زد ہوتی ہے اس کو راستہ نہیں دیکھتا اس کو ہدایت نہیں لیکن جس میں طلب صادق اور سچی طرح ہوتی کہ بھئی کم سے کم سمجھے تو صحیح کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو پھر جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا کہا سے کہا پہنچا ہے تو کہا کہ میرا باپ پادری اور ایک جگہ بیٹھ تھا ایک دن اس کو عواز آئی عواز آئی آدمی کوئی نظر نہیں آرہا ہے اور عواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ تلاش کہتے ہیں کوئی آدمی ہے نہیں لیکن پادری آدمی تھا پڑا لکھا اپنی لائن سے کیونکہ آج مجھے تخطیق کرنی ہے بھار نکل کر اس کے بعد جب تخطیق کرنی لگا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ جس حق کی مجھے تلاش ہے اس کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر وہ کلمہ والی پوری زندگی الگ ہے عبادات اخلاق معاملات وہ ساری لیکن یہ اس کا کہ میرا باپ اس نے کلمہ پڑھ لیا جب انہوں نے پڑھا تو ہم چار بھائی ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہاں جہاں تھے وہاں ساتھی یہ جو روز کہتے ہیں مسجد وار جماعت مسجد وار جماعت میرے دوستو خدا کرے ہم اس کام کو سمجھیں روز کہتے ہیں حضرت مانو ابراہیم صاحب دامت برکات کام کو سمجھو سیکھو کرو اور کرنے والے تیار کرو تاکہ امت کی صلاحیتیں امت کا وقت اور پیسہ وہ دین کے کام آئے دین کے انسار بنے جن کے بڑی بڑی دعا ہیں جیسے ہندق کے موقع پر کھانے کو کھجور ہے نہ پینے کو گھوٹ پانی ہے اور ایک بہت بڑی رکاوٹ اس لئے میں نے جو قرآن کی آیت پڑی تھی نا پہلے کہ لوگ یوں سمجھ دیتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینا کافی ہمیں مانوالے ہمیں مانوالے ہمیں مانوالے وہ عزمائے نہیں جائیں گے چھوک بجا کے دیکھیں گے وَقَدْ فَدَنَّ یہ ہمارا دستور ہے ہمارا ذاتہ ہے جب کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے دلیل مانگتے ہیں میں مومنٹ کہا ہے ایمان وہ کہا ہے جیسے عرب آئے تھے سارے سن کر قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا گَاوْا لَوْا شُوَرْ مَتْعَا ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے فورا جب اللہ مین علیہ السلام قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوهُ وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ دیارے نبی ان سے کہہ دی جی شور مت مچاؤ اتنا ابھی تم مسلمان ہوئے ہو ایمان ابھی تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اتر آئے اس لئے کہ ایمان کی اصلی جگہ جو ہے وہ دل ہے وہ اپنا کام جب کرتا ہے جو وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے جیسے بندگ کی گولی گولی ہوتی ہے چھوٹی سی جیب بھر کے جیب میں ہو مٹھا بھر کے وہاں سے تو چھونٹی کو بھی نہیں مارے گی شیر مر مار یہ تو بہت بات کی بات ہاں بندگ کی وہ نالی جہاں کارتش رکھا جاتا ہے اور اس کا رخ شیر کی طرف ہوگا تو اتنی سی چھوٹی سی گولی پھر آدمی دیکھ لگا کہ شیر مر گیا ہے ایمان جب اپنے حقیقت کے ساتھ دلوں کی جہرائیوں میں اترتا ہے اللہ ہی سب کچ اللہ ہی سے سب کچ کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ نہیں وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے حرام چھڑواتا ہے اللہ سے تعلق پیدا کراتا ہے روز ایمان میں ترقی کرتا ہے اس لئے کل بھی حضرت نے فرمایا تھا ماں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت دعوی میں نے نام نہیں رکھا اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان ہمارا تاجیر ہمارا مزدور ہمارا غریب ہمارا گاہر ہمارا جتاندار ہمارا داکٹر ہمارا پروفیسر ہمارا یہ شوبے کے گورنر ہیں یہ وزیر آزم ہیں یہ وزیر آلہ ہیں آئے رہا کل بھی ہم سے ملنے کے لئے آئے تھے کہہ رہے کے لئے وہی ایک بات کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونا ان سب کے بغیر اللہ سے تلے درہا بلا شرکت غیرے اس کی قدرت سے سب کچھ ہونا یہ یقین دلوں کی جہرائیے میں اتر جائے پھر یہ ایمان وہ کراتا ہے کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا ہاں اس لئے ایمان اب اس ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں سب سے کہلہ تقاضہ ایمان کی محنت جہرسیز اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایمان محنت سے جڑا ہوا ہے اسی محنت کے لئے خندق میں وہ خندق کھونے کی دس دس کی جماعتیں بنائی تھی صحابہ اسی خندق کے موقع پر ایسے بھی دھکڑا کے کس سردی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انجھے مو لیتے ہوئے تھی سردی بہت تھی حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضہ تھا کہ کوئی آدمی جا کے ابو سفیان کے یہاں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ یہ کر آئے تقاضوں پر آدمی ہوتا ہے جیسے ماشاءاللہ یہاں آپ کے ساتھ مہینے کی سال کی اندر کی پیدر دور ملکوں کی جماعتیں تو وہ سارا تفقد ہوتا ہے کہ کون ساتھ کیا اور یہ چونکہ مہارا علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرما کرتے تھے ہمارے کام کا مزاج ہے موقع شناسی اور مردم شناسی موقع بھی دیکھا جائے گا آدمی بھی دیکھا جائے گا یہ آدمی ہے اب کہتے تو ہیں کہ یہ پورے شوبے کے گوردن ہیں یہ وہاں کے وزیر علیہ ہیں یہ کلکٹر صاحب ہیں یہ پھرانے ہیں چونی ہے ہوتا ہے اب ان کی کیا استعداد ہے ان کی کیا صلاحیت مہارا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما لوگوں کو پہچانو اور مثالیں دیتے تھے جیسے یہ خالد ابن ولید کہ دشمن بھی بعد میں کہنے لگا تھا کہ جس فوج میں جس جماعت میں خالد ابن ولید ہوں گے ہماری ہار ہماری ناکامیل یقین یہ لیکن یہ حضر مقع کے موقع پر نہیں تھے ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید دو ایمان لائے حضر حقم صلی اللہ علیہ مسلم نے بھائی تمہارے بھائی خالد لیکن انہوں نے بھائی کو یعنی بورے انداز میں نہیں بتایا اللہ کے پیارے پیاروں مسلم اللہ پاک اس کو بھی لے آئیں گے وہ چلے گئے تھے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کا موقع ہوتا ہے آدمی جس اس کام کو اپنا کام بناتا ہے تو اللہ پاک اسے راہیں دکھاتے ہیں پھر وہ دن آ گیا نہیں اس موقع پر حضر پاک صلی اللہ اللہ سم نے بھائی ہم تو اس لئے کہہ رہے ہیں خالد نہیں آئے وہ تو بڑا سمجھ دان آدمی ہے اور ہم تو اس کو آگے رکھیں آگے بڑھائیں جیسے کلمان کام کرنے والوں کو قربانیوں میں اخلاص میں تقویر میں توقع میں ساتھی آگے بڑھ رہے ہوں درقی کر رہے ہوں اس لئے کہ اللہ کا سارا معاملہ اس کے فیصلے پر ہے اور فیصلہ اسی پر ہوتا ہے بھائی نے بھائی تک خبر پہنچا دی بھائی تمہارے بارے میں تو یہاں بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہے حضرت خالد نے سوٹا کہ جن کے دیکھنے کو میں تیار نہیں اور جتنے خیم اور جتنے آج میں سب سے زیادہ مجھے ان سے دوری لیکن جب ان کے ہاتھ اسی لئے کہتے ہیں دین پھیلے گا اخلاق سے اخلاص سے قربانیوں سے اور اسی لئے اخلاق کی مولا عصب صاحب رحمت اللہ نے شرع کرتے تھے اخلاق کے معنی کسی کے کام آنا یہ اس جسن کے کلی کتنا وزن اٹھاتے ہیں لیکن وہ کام آتے ہیں کسی کہ اس کے پیچھے پیسہ چپا ہوا اسلامی اخلاق نبوی اخلاق قرآن اخلاق دین اخلاق اللہ کی دی ہوئی جان مال صلاحیت اور جس کی جو حیثیتیں جس کو حضرت عقام صلی اللہ رہا سنے پہلے دن بتلا دیا تھا دین کیا ہے ہر ایک کا بھلا چاہنا ہر ایک کے کام آنا اور پھر ابو حریرہ رضی اللہ سے تو یہاں تک کہا تھا ابو حریرہ تجھے بتا دوں میں جی تُو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول بھر جب تک زندگی بھر تیری کسی چیز سے تیری ذات سے تیری بات سے تیری سوچ تیرے وحم و گمان سے کو کسی طرح کی عذیت نہ پہنچے اور صحیح سالم تو دنیا سے جائے تو مسلمان کہہ سکتا اب یہ سارے صحابہ کے واقعات حضور کی نصیتیں یہ ہمارے لئے خود اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھنے کی چیزیں ہم کس سطح پر ہیں اسی لئے ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری تو اس وقت میں ابو صفیان جو آئے تھے وہ تو پورا پروگرام اور منصوبہ بنا کر کے کہ رہے مدینہ نہ رہے مدینے والے اس تیاری کے سرد اس میں وہ حضرت سرد کراکے کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھے اوپر بھی بدن ڈھٹنے کو کفرا نہیں تھا یہ جتنے بیٹھے ہیں شوق سے اور ما شاء اللہ جیسے کہا تھا آگے خدا کرے یہ قرآن حدیث کی اللہ رسول کی صحابہ کی زندگی کی باتیں ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے اور ہم اس سردگ پر چلنے والے بنے حضور نے آواز دی ارے حضیفہ ہے کیا تو خود حضرت حضیفہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنی مری آواز میں جواب دیا کہ شاید مجھے بیمار سمجھ چھوڑ نہیں لیکن وہ مجھ کہنا ہماری یہ ہے کہ ہماری ہر مجلس کا خلاصہ نقد تسکیل نقد تسکیل خیر آپ نے فرمی اٹھا ہو حضرت حضیفہ رضی نے سوچ نے لگ جب بعد کی ہے کل مولانا نے سنایا تھا آپ ہی کی سن نہیں آپ ہی کی مال نہیں اس پر ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے کوئی پوچھے نہ پوچھے اس لئے ہمارے مانا اگرائیم ساد دامرک اللہ ان کو بہت ترقی نصی فرمار سہد دے فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری اس محنت میں پوچھ نہ موچ کوئی پوچھے نہ پوچھے اپنا جو کام ہے کرنا ہے ہماری کوئی موچ نہیں ہے موچ ہوتی نہیں وہ تو ہر جمع کو سراشنا ہے نہیں کہ اس میں کام وہی کر سکتے ہیں ایمان بنانے میں ایمان کو پختہ کرنے میں ایمان کی طرفی اور ایمان ہی میں سارے مسائل کا حل امن ایمان سے آئے گا امن عالمی سطح پر اس لئے عالمی نبی بھیجے ہیں اور سب سے پہلے ہی امن کا کلمہ دے کر بھیجے ہیں امن آئے گا ایمان سے محبتیں آئیں گے ایمان سے روزیوں میں برکت روزی روزی آئے گا سب کو ضرور وَلَوْ أَنَّهَ لَلْقُرَى آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مَنَسْمَائِ قرآن کہتا ہے اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو چیزیں پیدا کر لیں اللہ کی ذات و صفات پر ایمان آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاد وقبلتو جمعی احکام آمنتو باللہ وملائکتہ وَقُطُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ ایمان وہ فصل کہلاتا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو حضرت حضرت فرمائے کہا حال تو یہ ہے کہ پہننے کو کپرانی ہے جہاں جانا ہے اور جو حال ہے سخت کڑا کے کسیدی پالا پر رہا ہے حضور فرمائے اٹھ کھڑا ہو کہ وہ کلمہ پھر کہاں گیا آپ ہی کس سنیں گے وہ بیعت کہاں گئی کہ میرے اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا میں کھڑا ہوا آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کے لشکر میں جا کر صرف اتنا دیکھ کر آؤ وہاں ہو کیا رہا ہے وہ بغیر اشتین کا شیطر بطن والا شیطر لب پوری اشتین کا شیطر شال رمال کہاں وہاں لنگی پہنے ہوئے دیکھر گئے لیکن چکے پورا ماحول بنا ہوا تھا وہ سراجم منیر ہم نے آپ کو لے جا ہے دائی بنا کر سراجم منیر آپ کو وہ مجمع تیار کرنا ہے اس لئے کہتے ہیں ہر مسجد کی جماعت ساتھی تیار کرے جو کام کو کام بنا کر اپنے ہر تقاضے پر کام کے تقاضے کو مقدم کر رہا ہو آخرت بنانی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا سے صحیح سالم انشت النقی جانا ہے سیدھے گھر گئے تمہیں چادر دے دو تشکیل ہوئی ہے وہاں جانا ہے چونکہ وہاں تو مردوں کابی اور تنکابی جیسے یہ بیت اللہ اور یہ حج عمر اور یہ قیامت تک کے لئے حج چلتا رہے گا جن کی بنیادوں پر ایک مرد ایک عورت ایک بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اممہ حضرت اور اسمائل علیہ السلام پھر وہ سارے نبی نبیوں کے سردار اسی گھرانے سے اس لئے کہتے ہیں کہ کام جو چلے گا کہیں بھی اخلاص سے قربانی سے مجاہدوں سے اپنا سب کچھ کھپانا کسی سے کسی چیز کا لانچ نہ رکھنا جب جانے لگے تو حضرت اکرام صلی اللہ علیہ السلام نے ایک تو ان کے لئے دعا کر دی اے اللہ حضرت پاک کی حفاظت فرما دائیں بائیں آگے پیچھے سے وہ جب سارا کام کر کہ ایک ایسا معلوم ہوا کہ میں جب چلا ہوں تو حضرت پاک کی دعا کی برکت سے ایسا معلوم ہوتا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں جیسے ہمارے ہیٹر چل دیں گرمی ہو جاتی اور ایک بات جاتے ہوئے اتنی فرمای تھی لا تحرسن شیعہ جانا ہے ابو سفیان کہاں کیا ہو رہا ہے حال لے کر آنا ہے کوئی نئی تشریفیہ گئے دیکھا تو ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر لشکر سارا آیا ہے اور ان کا منصوبہ وہی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر سردی بہت تھی تو وہ تعاپ رہے تھے جیسے دیہا تو میں گاؤں میں ہوتا ہے اب تو ہیٹر آگے یہاں سب جگہ تو وہ تعاپ رہے تھے جیسے حضرت موسیٰ رسول بھی اپنے گھر والوں کے لئے آگ لینے گئے تھے لَعَلَّ لَعَلَّ تَسْتَنُونَ تم تعاپ لو تمہاری سردی دور ہو جائے یہ کیا معلوم کہ اس سفر پر پیغمبر ملنے والی ہے اللہ تو بندوں کے مجہدوں کو دیکھتے ہیں سارا سب کچھ اکیلے کے قبضے میں ترکشمہ سے تیر نکالا اور یہ سوچ کر نشانہ لگایا سارا پاپ تو یہ ہے بدر میں بھی یہ آیا تھا یہ پاپ ختم ہو تو پھر تو اپنا اپنا ہے نشارت لا اللہ کے نبی نے منع کیا تیر ڈال دے تین مرتبہ تیر نکالا اس لئے کہا کام جذبات سے نہیں چلے گا کام جوش سے نہیں چلے گا کام ہوش کے ساتھ کرنا ہوگا کام کو سمجھو کام کے تقاضوں کو سمجھو اس کی طاقت کو سمجھو اس کے پاور کو سمجھو پچیس کا بل چالیس کا بل اور وہ جس میں میچ کھیلے جاتے ہیں کہ رات ہی دن بن جاتی ہے پاور بڑھتا رہتا ہے اس لئے ایمان کی طاقت مجاہدوں کی مقدار میں اس لئے مہایش صاحب رحمت اللہ عزیب بات فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہم حکامات کے بندے جس وقت کا جو حکم اس وقت میں حالات میں سردی زیادہ ہو گرمی زیادہ ہو بھوک زیادہ ہو اور چارہ طرف سے خطرہ ہم اس کو نگاہ دے ہمیں اللہ کیا چاہ رہے ہم سے حضور نے کیا کیا ہے چودہ سال تک مقام مکرمہ کی زندگی گھر کے لوگ اس لئے قرآن نے جو آیت میں نے پڑھی نا احس بھن ناس اتنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیں گے لنف کی نا ہم نے بہلوں کو بھی ٹھوک وجا کے دیکھا اصل فتنہ کہتے ہیں فتنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے آگ کی وہ جس میں سونے کو نکھارا جاتا ہے سونا تو ڈلا ہے ایک ڈلا ہے مٹی میں چھپا ہوا ہے کان میں سے نکالا ہے اب اس کا وہ بیگم کا ہار اور دلہن کی سزاوت وہ سارا وہاں تک پہنچنا ہے کہ اس کے لئے وہ سارے مرحلے آتے ہیں جب کو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے مختلف حالات کہ یہ سب نکھار لانے کے لئے ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لئے ایمان کمال کی طرف چلتا جا جائے اس لئے میں نے کہا رہا کہ اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان کہ روز روز آنا جیسے شبہ شام ہوتی ہے اور سارے طبقات کی راتیں بھی عظیمی روز آنا اس محنت کے ذریعے ہمارا مزدور ہمارا سید ہمارا نوکر ہمارا کوئی عہددار لگپتی کررپتی اللہ ہی سے سب کچھ اس کے غیر سے کچھ نہیں اس ایمان میں شیقین میں روز ترقی کر رہا ہو حرکت کی طرف اب یہ ایمان مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں تو تین مرتبہ تیر نکالا تھا واپس دال دیا واپس آئے کار گزاری سنا دی وہ دس دس کی جو جماعتیں بنائی تھی وہ خندق کھوز رہتے بعض صحاب اچھے محبوط تو جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا تو بعض صحاب ہم تمہارا ساتھ دیتے جلے کہتے جن مسجدوں میں کام صحیح اور پانچوں عمال اور مسجد کے سارے ساتھی کیسے لَمَسْجِدُ اُسْسَ لَتَّقْوَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقْقُ اَنْ تَقُومَ فِي شِیحِ رجال يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطْحَرُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْحِرِ سب سے پہلی مسجد مسجدِ قُبَا یعنی بیت اللہ بیت اللہ سے بعد مسجدِ قُبَا وہاں سے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں وہ مسجدِ قُبَا ہے لَمَسْجِدُ اُسْسِ عَلَتَّقْرَ پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حق دار ہے یہاں اپنے قیام ہونا چاہیے کیوں اس کا خالین اطلی سے آیا ہے اس کا فانس فانس سے آیا اس کے لئے وہاں سے چراغ بھی نہیں ہے یہ مسجد زیادہ حق دار کیوں ہے فیہِ رجال جس کو آدمی کہنا آدمی تو سبھ ناک کان ہاتھ تیر یہ آدمی ہو گیا آج ہی اتنا نہیں ہے یُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحْحَرُوا اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہماری مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کی رہبری ہے مسجدوار جماعت کے ساتھی کہ اس دن صفات کے حامل ہوں یُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحْرُوا آیت کا نزول تو پوری اس تنجے سے پاکی کے بارے میں لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ ہم صرف وہی اس وقت میں تو دھیلے کا استعمال تھا پھر پانی کا استعمال اور یہ کہ پاک ہو جائیں کہ نہیں یہ تو ظاہر ہم تو اس مسجد سے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اممہ جان حضرت جویدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا فجر کے بعد سے بیٹھی ہوئی تھی حضور چاش کے بعد گئے گھر کب سے بیٹھی ہو جب سے کیا کیا یہ کیا یہ کیا یہ میں بتاؤں میں کیا لائے مسجد سے چار کلمیں لائے ہوں وہ فجر سے لے کے اب تک جتنا تو نے کیا وہ سارا ایک طرف اور میرے والے چار کلمیں ایک طرف سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و زنات عرشہی و مداد کلماتی جس نے چار تین مرتبہ پڑھ لیا سارا ایک طرف مسجدوں سے بھی مسجد والے اعمال مسجد والی فکریں مسجد والے تقاضے گھروں تک جاتے تھے اب تو معاکت کا سارا سامان مسجد میں رکھتے ہیں کہ نماز کے بعد گھر جانا ہے اچھے نماز ہی نماز پڑھ لی ہو جانا ہے میں نے شخصہ برحمت اللہ لے تو بہت ناراض ہوتا ہے جو کچھ بازار میں تھا وہ سارا مسجد میں لے آئے اور دھیان سارا اسے میں اور جو نماز پڑھ نہیں سکھائی اور جس کا دھیان اور تعلق محل اللہ وہ نماز اللہ کا قرد دلائے اللہ اللہ کی معیت حاصل ہو اور اللہ کے حکموں پر جان دلوا دے وہ نماز تو انہیں تو بہت محنت سے کرنی پڑتے لیکن ہم اس پر محنت نہیں کرتے جیسے ایمان ہم نے ہم ایمان والے ہیں بس اب ایمان کے تخاظے اس لئے کل فرمایا تھا مولانا نے کہ شراب کو پہلے سے حرام نہیں کیا نماز سے پہلے پیتے تھے پھر آہستہ آہستہ استعداد پیدا ہوتی گئی اب پھر اس کے برطن کو بھی خبردار جس میں شراب ہو اس لئے یہ محنت استعدادوں کو اجاگر کرنے کے لئے صلاحیتیں بہت ہیں حضور فرماتے ہیں لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندے کی کہانے کھوڑنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے ہی جو جتنا وہ دو باتیں بنیادی تین باتیں بنیادی اللہ کو راضی کرنا ہے نبی کی چال چلنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے آہرت اپنی بنانی ہے ان تین بنیادوں پر جو جتنا تھکے گا پچے گا مٹے گا صحابہ کا پورا مجموع ہم تو اس سارے کے نتیجے میں سوائے اللہ کی رضا کے اللہ کے فضل کے کوشش نہیں چاہتے روزی تو اس نے مقدر کر رکھی ہے وہ تو تقدیر میں ہے اس لئے مجھے یعاد آیا ایک مطلبہ گھبال کا اجتماع تھا ہمارے یہاں اور اس میں یہ جو ہپی پھرتے ہیں نا ہپی مرد عورت کا جوڑا ایسے ہی تو وہ وہاں پہنچ گئے تھے تو قسم قسم کے سوالات وہ حضرت عشاء علیہ السلام کا بھی دین تھا انجل بھی تھی اور لبیل بھی تھی اور طورت وہ سارہ ختم ہوکے اب قرآن اور سارے نبیوں کی نبوت تھے ختم حقی محمد سن وہ کیوں ہے یا کیا ہے کیسے بہت سارے شوارات وہاں ہمارے حضرت محلانہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے دون کو علم دیاتا جیسے سوید بودھے حضرت جیر رحمت اللہ علیہ وہ سوال کرتے رہے ہیں جو آپ دیتے رہے محلانہ محمد عمر صاحب بھی محلانہ عبداللہ صاحب بھی منشی بشی صاحب سب لوگ تھے حضرت جیر رحمت اللہ علیہ وہ پوچھتے رہے یہ جواب دیتے رہے مطمئن ہو گیا اس کے جانے کے بعد ہمارے حضرت جیر رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی بھائی جو اللہ کو اللہ مانتا ہے مسلمان ہے اس کے لئے تو مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا پہاروں کے برابر کا ہو ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے جب تقدیر پر اس کا ایمان آتا ہے اور اس پر حضرت جیر نے قصہ سنایا ہم مکہ میں تھے زیادہ اللہ شرف چار بیٹے جدے سے اپنے ماں باپ کو لے کر حرم آئے ماں باپ تواف کریں گے نماز پڑھیں گے اور جاتے ہیں تاکہ ہم تھوڑی جیر کے بعد پھر آکے آپ کو لے جائیں گے وہ ماں باپ کو حرم شریف میں چھوڑ کر جدے جائے رہے تھے راستے میں ہو گیا حادثہ اور چاروں بھائی ایک ہی جگہ شہید ہو گئے سنانا تو میرے لئے بھی آسان ہے اور سننا آپ کے لئے بھی بہت آسان ہے مجھ سے بھی زیادہ اس حادثے کی ان کی موت کی خبر جب ان بچوں کے باپ کو حرم میں پہنچی ہے ایک ہی جملہ تھا زبان پر قدر اللہ قدر اللہ ما شاء فعل تقدیر یہی تھی اللہ نے جو چاہا وہ کیا نہ کوئی گیلا نہ شکوانا رونا نہ چیخیا کچھ نہیں اسی لئے ہمیں یہ جو ایمان مفصل دیا ہے نا اللہ ہی سب کچھ ہر چیز کے پچھے اس کا غیبی نظام فرشتوں کا اس کا علم کتابوں میں اور اخیر میں قرآن وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُّلِهِ اس کو عملی طور پر سمجھانے والے پیغمبر اور آخرت حق ہے حق ہے حق ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر جس کا جتنا یقین اتنا اس کے لئے دین سیکھنا دین پر چلنا دین کے لئے مرمٹنا اور اس کی سب سے پہلی بنیاد ایمان اس ایمان کی راہ میں جانے دے دینا جو تمانہ صحابہ کی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ ایک اللہ مجھے دس زندگیاں دے تو دس کی دس مئی سرشتے میں کھپا دوں وہ دس دس کی جماعت بنی تھی کھوڑ رہے تھے کھوڑتے کھوڑتے رکاوٹ آئی احسیب الناس اَنْ يُدْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا اُفْتَنُونَ یوں ہی سمجھے ہیں کہ بس ہم تو ہیں ہم تو ہیں نئے حالات آزمائشیں امتحان کیسا امتحان آیا اتنی زبردست چتان کہ سب کے قدال پھاولے سب بیکار ہو گئے چام نہیں کر رہے ہیں کھانے کو کھجور نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے کام ادھورہ ہے لیکن ان کی عجیب بات تھی وہ جو کل مولانا نے بیان فرمیا تھا علم و ذکر خدا کرے ہم اپنے بڑھوں کی باتیں سمجھیں اور اس کو لیں ان کے یہاں یہ تھا کہ اس کو اس چتان کے لئے کہاں سے مشین منگوائیں کہاں سے گولہ منگوائیں کہاں سے بات یہ پوچھا کیونکہ ہر مسئلے رجوع ہو اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف سے بات آئے گی نبی پر نبی پاک سب سے پوچھیں گے حضور جو کہیں گے وہ ہم کر رہی گے سارے آئے حضور کے پاس چتان آئی ہے سب کے خدا الفاؤڑوں نے جواب دے دیا ہے اور کام حضور آئے ہیں یہ سیرت مبارکہ میری اور آپ کی اور ساری دنیا میں جتنے کام سے چل رہے ہیں اور جتنے مدر سے جتنے بگت جتنی خانقہ ہیں سب کے لئے سیرت مبارکہ رہ پر ہے رجوع کہاں کیا حضور کی طرف حضور نے کیا کیا اچھا اتنی بڑی چتان ہے خود نے رہا اچھا بھائی اوہو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے اچھا تو پھر ایسا ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی مدد سرماوے اور اس کا راستہ سا دعا دے کر کے پھیک دیا ہے جیسے بہت سے کہتے ہیں اچھا آپ کے ہاں کام نہیں ہے اے ملزہ بھی ایک آدمی ہے وہ بھی کبھی کبھی آتا ہے اور یہ کام نہیں ہے اچھا اوہو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے اور آپ کے ہاں کام کرنے والے زندہ کر دے یہ ایسی دعا والے ہیں کہ ماشاء اللہ ان کو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفسِ نفیس بزاعتِ خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پر ضرب لگائی نبوت کی طاقت سو جنتیوں کے برابر کی رضا رضا ہو گیا اور پھر آپ کو دکھایا یہ کسرا کا محل یہ کسرا کے طاعت چھوٹوں میں آئے گا سراقہ کا کنگن اس کے ہاتھ میں ملک بندی کہ ہاتھ میں پہنایا جائے گا وہاں منافقی لو جی کھانے پہنیں حال یہ ہے اور پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں اور کیا آیتیں آ رہی ہیں قل اللہم مالک الملک تُقِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الملک مِن منتشا وَتُعِزُّ منتشا وَذِلُّ منتشا بیئے ذکر خیر جب یہ آیتیں آزل ہوئی تو منافق نہ کہیں ان کا حضر یہ کو ان کا حضر جیسے ہمارے بڑے ہم کو کہ بھئے تم قربانیاں دیتے رہو محنت کرتے رہو مجازے کرتے رہو نتیجہ اللہ کے حد میں اور اللہ کسی کی محنت کو زائدے جب وہ ہمارے بڑے ہم کو تسلی دیتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارا شیطان ہمارے بستوں سے ترہ ترہ کی باتیں سجد نہیں وہاں تو منافقین نے تو یہ تھرچہ مارا ہسی اُلائی اور صحابہ کو ایسا یقین ہو گیا یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا اللہ حق اس کے نبی برحق اللہ کے ہر بات ہے اللہ کے نبی کا ہر ارشاد ہے اور اللہ نے جیسے کہتے ہیں قربانیاں بڑھاتے جاؤ اخلاص کو بار بار اپنی نیتوں کو ٹھٹھل ہر ایک کفرہ چاہتے ہوئے جان اپنی کھپاؤ مال اپنا لگاؤ اپنے اچھ امیدے رکھو تمہارے کس دن کے کس کش پر تمہارے کون سے سفر پر تمہارے کون سے سہروزہ پر کہاں کس کی زندگیاں بدلے گی یہ تو اللہ جانتے ہیں فیصلہ اللہ کو کرنا ہے کام ہمیں کرنا ہے وہ دن اللہ نے آنکھوں سے دکھایا جب وہ سب کچھ ہو گیا اکسرا کا تاج ایک صحابی کی ٹھوکر میں دوسرے صحابی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے وہ تو کئی مند سونے کا تاج تھا جو زنجیروں میں لٹکتا تھا اب وہ جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو اس کی کھوپڑی بے آتا تھا کچھ صحابی نے کہا کہ یہ یہ میں جانتا ہوں اس اللہ کو اور یہ خبر دی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مسدوق نے سچے رسول نے اللہ نے آنکھوں سے دکھایا یہ کہاں سے چلا وہ حضی فائم نے یمان جس کے تن ڈھاکنے کو کپڑا نہیں تھا لیکن گھر والی کا بھی ذہن بنا ہوا تھا چادر دے دی تھی آئے تھے ایک تینتی مرتبہ جوش بھی آیا تھا اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نبی کی بات کو مانتے ہوئے اپنی اس بیعت کو یاد کرتے ہوئے اور جس وقت جو تقاضہ چلا یہاں سے تھا وہاں پہنچا اس لئے لَمَسْجِدُنْ أُسِّسْ عَلَتْ تَقْوَا وہ مسجد کہ جس میں آدمی ہیں کہ آدمی ہیں کہ نہیں مسجد کی جماعت کہتا ہے مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں کو آباد کرو کہ مسجد کی جماعت کے ساتھی کیسے ہوں عقیدہ ان کا کتنا ٹھوش ایمان کتنا داقتور جیسے باریمان نے عجیب بات لکھی ہے کہ جو ان سات آیتوں کو صبح شام پڑھ لے گا ورد کے طور پر احتمام کرے گا آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے اس کا پال نہیں بھی کہا ہوگا تم کہو تو میں تمہیں وہ ساتھوں آیتیں بتا دوں کوئی نہیں بول گا اوہ تشکیل والوں کہا ہو اوہ تشکیل والوں نہیں آج نہیں کس آج کوئی نہیں ہے اچھا بھائی پھر ایشا ہے آپ نے جب کل کو تشکیل والے آج آئیں گے چونکہ آج تو بارش ہو گئی تھی اور وہ تشکیل والے بھی شاید نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ کل کو دیکھ رہیں گے اب بات بھی ختم کر دیں بات بارے بتا دیں کہنے بتا دیں چون بتا دوں اوپت میں آئی ہے اچھا بھائی یوں کہے کوئی اپنے ساتھ بھرا کرے تو اپنے تو اچھا ہی کرنا ہے ہے نہیں بولو نا دین تو اسے کا نام ہے نا ہر ایک کا بھلا جانا تو تم یہ سب چاہتے ہو کہ ہمیں بتا دوں ساتھ آیتیں ہے یوں کہ جو آدمی صبح شام ان ساتھ آیتوں کا ورد احتمام سے کرتا ہے اس کے یہ فضائل بتا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے حضرت تعبی بن احبار رضی اللہ عنہ کی بھی رہا ہے فردوں ساتھوں آیت ہیں قل لن يصیبنا فلا راد لفضل فلا راد لفضل وان يمسسك الله بذج فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضل يصیب به من يشاؤ من عباده وهو الغفور الرحیم وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مِسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلًّا فِي كِدَابٍ بُبِين اِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَعْبَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَعْسِيَتِهَا اِنَّ رَبِّ عَلَى شْرَاطِ مُسْتَقِيمُ تین ہوئی وَكَأَيِّمْ مِنْ دَعْبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْضُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الرَّلِيمُ چیار پانچویں مَا يَبْتَهِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقُ فَلَا مُرْسَلَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَيْهُ وَقَيْنِ سَعْتْمِي وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ قُل أَفَرَاهِتُمْ مَا تَدُرَّ مِنْ دُولِ اللَّهُ اِنْ اَرَادَنِي اللَّهُ بِذُرِّن حَلْهُنَّ كَعْشْبَا ذُرِّ اَوَا رَادَنِي بِرَحْمَتِن حَلْهُنَّ مَنْسِقَاتُ رَحْمَتِن قُلْ حَسْفِيَ اللَّهُ اَلَيْهِ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّرُ جو ان سات آیتوں کو صبح شام احتمام سے ورک کے طور پر کرے گا ایسے ایسی مدد ہیں اور ایسی حفاظت اللہ کی طرح میں نے یہ کہا نا کہ ساری دنیا چاہتی ہے آمان او دنیا میں بچنے والے بھائیوں خدا کرے سمجھ ہر مسلک حل آمن ایمان میں محبت ایمان میں تقویر ایمان میں روزی کی برکت ایمان میں اور پھر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَعْنَتْ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا مرنے کے بعد جنت الفردوس اور اس میں بھی کہا نزولا جب ہم سبق میں تھے اور نزول کا جب یہ آیت آئی تو ہمارے استاد اللہ ان کے درجات بھلند فرمایا فرمایا جانتے ہو نزول کس کو کہتے ہیں یا تو جنت الفردوس کے لئے نزول کہہ رہے ہیں کہ نزول کیا ہوتا ہے کہ علاقوں کے رواج کے اعتبار سے کہیں تو رواج ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی پہلے پانی نہا لو غسل کراتے ہیں اس کو پانی نہانا کہتے ہیں کہیں سب سے پہلے پان کہیں چاہیتی پیالی کہ علاقوں کے رواج کے اعتبار سے جو چیزیں پیش ہوتی ہیں اے ہاں پاکستان کو تو بھول گیا اتنا لمحہ گلاس لسی کا اس کو تو بھولی ہے یہ لسی کا گلاس یہ پان کا ٹکڑا یہ چاہی کی پیالی یہ پانی نہا لو اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَالَتْ لَهُمْ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ نُزْلَا وَجَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ ان ایمان والوں کے لئے جن کے ایمان پر امن بھی ہے جن کے ایمان پر محبتیں بھی ہیں جن کے ایمان پر روجوں میں برکت بھی ہے ان کے ایمان پر جنت الْفِرْدَوْسِ بھی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی خدا کرے سمجھ میں آ جائے تمام دنیا کے تمام انسانوں کے مشترہ کا ان سارے چارہ مسائل کا حل ایمان میں ہے ایمان میں ہے ایمان میں ہے ایمان میں ہے خدا سب سے پہلے ہمیں سمجھا دے لیکن یہ گھر بیٹھے نہیں آتا جیسے کل مولانا کہا تھا انفقو فی سب اللہ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُ وَلَا تُلْقُوا اپنے کو حلات مت کرو اپنے ہاتھوں جان مت بچاؤ مال مت بچاؤ راہِ خدا میں لگتے چلے جاؤ یہ دی ہوئے اللہ کی نعمتیں یہ دی ہوئے امانتیں ہیں اسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں یہی ہمارا اصلی کام ہے اپنی راہ صحیح چلنے عبادت میں معاملات میں اخلاق میں معاشرے میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہ وہ گھر کے ماں باپ سے لے کر کے دنیا کے آخر کنارے تک جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے ان کے ساتھ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے گزر جائے جی دنیا پتہ نہیں کتنے آئے کتنے گھرے جا رہے ہیں ہم بھی جائیں گے لیکن خدا کرے زندگی اس لئے یوں کہا کہ زندگی گزار کر نہیں زندگی بنا کر لے آؤ اور یہ سوٹ سے بوٹ سے کیسے ہیں؟ سوٹ سے بوٹ اس سے نہیں بنے گی یہ بنے گی تقوے سے یہ بنے گی توقع سے یہ بنے گی غصر انکسار اور عبدیت اور عبودیت سے یہ بنے گی لمبے سجدوں سے یہ بنے گی موٹے آنسوں سے یہ بنے گی آہوں سے یہ بنے گی قرآن سے یہ بنے گی لمبی لمبی نمازوں سے یہ بنے گی راہ خدا کی نقل و حرکت سے اس لئے وہ خندق کے موقع پر وہ سارے حالات وہ چتان حضور کا اپنے حال سے اس پر سر دعا کیا دی تھی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فخفر الانصار والمہادرہ آپ کے بھی پی آپ بھی بھوکے ہیں آپ کے بھی پی پر پتر صاحب آ کے بھی اور اس وقت میں کیا فرما آخرت یاد دلانے اس لئے اس لئے مانا الیان صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود اللہ کے ہر غیر کا تأثیر دل سے نکل جائے اللہ کی عدمت و برائی اس سے سب کچھ انہیں کہتیم دنیا بھر کے سامان دنیا بھر کی رنگ بے رنگی چیزیں اس کی رغبت و شوق دلوں سے نکل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے یہ بھی کر دوں یہ بھی کر دوں یہ بھی کر دوں یہ بھی کر دوں دو اب فرماتے تھے تیس دن مقصود اس محنت سے یہ رنگ ریلیا یہ چمان دماج یہ اچھل کود دنیا کی اس سب سے نظریں رکھ کر اللہ کے بڑے بڑے انعامات کے وعدے تمہاری ایک سبحان اللہ پر تمہارے ایک سجدے پر تمہارے ایک نیکی پر نظریں وہاں جم جائے اللہ کو راضی کرنا ہے اور وہ راضی ہوگا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی طاعت کے رشت بنانی اپنی آخرت ہے دنیا چند روزہ ہے کرنا یہی ہے اس کو کرتے ہوئے اور اسی کی وَبَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبِ جماعت کے آدھا یہ ہماری رہبری ہے مرنے والے وشیت کرتا ہے بیٹوں کو دامادوں کو بیٹیوں کو بیوی کو گھر کو وہ اس کا یوں کر لینا اس کا یوں کر لینا اس کا یہ کر لینا یہاں دونوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وشیت کی یہ ہمارے لئے ہے قرآن میں ہے اب قرآن ہمارے لئے ہے حضور ہم کو دے گئے ہیں مراج میں بیٹوں دونوں نے کہا بیٹوں اللہ نے تمہارے لئے دین پسند کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَحْوَا لَكُمُ الدِّينَ خبردار دیندار ہوکا مریو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری تمام صلاحیتیں تمہاری جان و مال تمہارے تعلقات تمہاری حیثیتیں جو کچھ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے آسوں تھنڈیا ہے لمبے صدے یا حیو یا قیوم کی صدا ہے اس کے جو آپ نے باغ لگایا تھا تمہاری ساری ارتیزیں اس میں نُشْرَت جس کو پانی پہنچانا کہتے ہیں کونو انسار اللہ اس سے کہ روز ایمان میں ترقی ہو رہی ہو مسجد میں نئے نئے ساتھی ان کی صلاحیتیں ان کو پہچاننا جیسے حضرت خالد کو بھائی نے بتایا تھا بھائی کی بات سے بھائی کو اتمیان ہو اچھا ہم نے تو ان کے ساتھ ایک کیا ہے اور اب وہ ہم کو اتنا چاہتے ہیں بھئی جانا چاہیے اچھے اخلاق دلوں کو ایسے کھنچتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھنچتا ہے حضرت خالد پر ولید کے دوست تھے حضرت عمر بن عاش رضی اللہ عنہ بہت سمجدہ بہت زہین دونوں بڑی دوستی تھی آپ اس میں بات چیتے ہوئی بھائی ہم تو یہ اور وہ تو ہمارے لیے ساتھ سے جانا چاہیے حضرت خالد آئے مدینے میں اور وہاں مرحبا مرحبا لخالد مرحبا 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 جن کو ہم نے اس لئے کہ وحد میں کتنے شہید ہوئے تھے اور ان کے لئے کیا کچھ کیا تھا اور کیسا موقع دیکھ کر اچانک کا حملہ کیا تھا اور حضور کیسے کیا تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے جس مدینے کے گھر گھر جس مدینے کے مرد مد اور آرد پر ہماری وجہ سے جو چھوٹے پڑی وہ ہمیں مرحبا کہہ رہے ہیں یا اللہ زمین پھٹے تو دھنس جاؤں آسمان گرے تو دب جاؤں لیکن استقبال ہو رہا ہے استقبال بہت مشکل سے افتاو خیزان افتاو خیزان جلتے پڑتے بڑی مشکل سے مسجد لبی تک پہنچے ہیں خالد ازمین ولید سرکار ادعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے جیسے ہمارے ذمہ دار بیٹھتے ہیں مسجد میں حضور کی نظر پڑی حضرت خالد کو پہچان لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی میں جانے کی وجہ سے چادر گر گئی خالد ازمین ولید جس کا حال وہ تھا حضور نے ہر پکڑا خالد آجا حضور نے وہ چادر بچھائی فرمایا اس پر بیٹھو قربان جائے کالی کملی والے کے یا رب صلی و سلم دائماً ابدا یا رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی یہ ہمیں سب تعلیم دے گئے یہی خالد آئے ہیں اور پھر یہی خالد جب جماعتوں میں چلے ہیں وہ مرتدین کا جو لوگ مرتد ہوئے جائے رہو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حرص صدیق ایک بار رضی اللہ عنہ کے اعتماد بیجی اور اس میں جب کہے نے کہاں جتنا ان کو ستایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ کیا آج موقع ہے پھر وہ شارع میرا دوستو آج تک میں نے آپ نے اور امت نے اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں بچے بچے نے نعمت نہ سمجھ کر امانت نہ سمجھ کر اپنی منواریوں پر خواہشات پر لگائی ہے اللہ سے لمبے لمبے سجدے صلاحیت توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور عظم و ارادے آگے کے لئے کہ اللہ جب تک زندگی کا سانس رہے تیرے دی ہوئی نعمت تیرے دی ہوئی امانت تیرے دی ہوئی صلاحیت کلمہ تیرا بدن ہو جائے محمد شعصم والی زندگی ہرگر ہر جار پرانچاہے ہم تیرے راستے میں چلتے چلتے اللہم مرزقنا اللہم مرزقنا شہادتن فی سبیک وجعل موتنا فی بلد نبیك جو حضرت عمر کی دعا تھی میرے بھائیو اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے کہ تمام مسائل کا حلی امان میں اس لئے میں چارہ آیتیں بھی پڑی تھی امن کی آیت بھی آپس کی محبتیں کی قرآن میں اور روزی وَلَوَا النَّهْلَ الْقُرَا عَامَنُوا اور پھر اخیر میں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جنت جنت و فردوس اور وہ لسک اگلاس وَحْلَا اللَّهْ مِا وَا کیا کہنے آپ کے ہر چیز آپ کے آپ کی شاہ نشان ہم تو بہت کمزور و بے برس و بے قسر ہیں ہم نے جو کچھ کہا تو ہمارا سارا تیرے سامنے ہے جیسے حضرت آدم حووہ عزم السلام چالیس سال رونے کے بعد حرم میں آئے تھے تواف کیا تھا مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تھی اور دعا کیا مانگی تھی اِنَّكَ تَرَا مَقَانَنَا تَسْمَعُ كَلَامَنَا تَعْلَمُ سِرَّنَا وَعَلَانِيَتَنَا فَاقْبَلْ مَعْذِرَتَنَا تَعْلَمُ هَاجَتَنَا فَاَعْطِنَا سُؤْلَنَا وَتَعْلُمُ مَا فِي نُفُسِنَا فَاَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا نَسْهَلُكَ ایمَانًا يُبَاشِرْ قُلُوبَنَا وَعَقِنًا صَادِقًا حَتَّى نَعْلَمُ اللَّهِ اسْرِ بَنَا إِلَّا مَا كَتَتَلَتَ کیونکہ وَحِيَائِ اسی وقت میں اللہ پاک نے حضرت عالم تمہاری احوہ کی یہ دعا قبول اور آگے ساری انسان تمہاری اولاد ہے تمہاری اولاد بھی جب یہ دعا مانگے گی لیکن جتنا تم روئے ہو جتنا تمہاری اولاد تو ہم نہیں رولائیں گے ان کے کپڑے نہیں اتروا لیں گے اور ان کو اگر یہ صحیح صحیح نعمت سمجھ کر امانت سمجھ کر نبی کا رامن تھام کر اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کا اپنی زندگی اگر جز بناتے ہیں تو پھر ہم ہی کے آنچ سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسوں اتنی پدر کریں گے کہ جہنموں کو ٹھنڈا کر جائیں گے فرشے اتار جائیں گے برکتوں کے فیصلے کریں گے اب اللہ مجھے بھی توفیق دیں آپ کو بھی توفیق دیں آجے پیغام پودھ رینیہ کی چار سطح میں بسنے والا کے لئے ہے اوہ لوگو ای ہیو سم پرابلامس کیا کہتا ہے ای ہیو سم پرابلامس مشرق والے مغرب ہمارے کچھ مسئلے ہیں ہماری کچھ سمجھائیں ہیں ہمارے کچھ پرابلامس ہیں جس کا جو ہو ڈنگے کی چوٹ ڈنگے کی چوٹ شنو قرآن اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بکنا دیا ہے ایک ایمان لیکن وہ ایمان صرف تقریر کا نام نہیں وہ ایمان وہ کروا رہے یہی خالد انہ والی ایک موقع پر دشمن نے کہا یار جس فوج میں تم ہوتے ہو ہماری تو ہارتے ہیں جی چاہتا ہے کہ زہر پی کر مر جائیں جس جماعت میں تم کو دیکھتے ہیں ہمیں تو مرنا یہ ہے ہمیں تو ضلیل ہونا ہے زہر پی کر مرنا اچھا ہے تمہارے ہاتھوں مرے کیا 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 زہر وہ کیا ہوتا ہے واہ عجیب آدمی ہو جو زہر پیتا ہے وہ مر جاتا ہے کہا ہے وہ بھر کے لائے گلاس جیسے روح حفظہ کا شربت ریک 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 یہ دن کا تو بال بھی نہیں بھی کہا ہوا اس سے نہیں ہوتا اللہ کی علاوہ سب مخلوق ہر چیز کی تاثیر اس کے قبلے میں جب چاہے زہر کو شربت بنا دے اور جب چاہے شربت کو زہر بنا دے وہ سلال کا پیدا ہے پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کا حل لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اس کے وعدوں پر یقین اس کے حقوں والی زندگی اور اس کو سمجھنا سیکھنا اس کے لئے علماء یہ پرانے یہ ذمہ دار یہ جاننے والے فسعلو اہل الدک نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو صحابہ بھی آپس میں ایک دوسر جب پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور اقام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پندے کے بعد چل رہے ہیں صحابہ نے ہمیشہ دیکھا کہ حضور تو پورا پیر جمع کر چلتے تھے آج ایسی کی بات شمائل ترمیز میں آپ کا جو حلیہ مبارک ہے آپ کی ذرفیں کیسی آپ کے دنگا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے جب آپ غصے ہوتے تھے آپ کی پیشانی کے رکھیں کیسی اُبھر آتے تھے وہ سارا شمائل ترمیز میں حدیثوں میں حضور نے فرما تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی سعاد ابن معاز کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ میرے لئے پورا پیر جمعانے کی جھگے نہیں ہے اور خطرہ یہ ہوا کہ وہ تمہارا بھائی حن اللہ اس کو بھی لوگ تلاش کر رہتے زندوں میں ملے نہ شہدہ میں ملے وہ تو فرشتوں کے غسیل ہو گئے کہیں سعاد کے ساتھ نہ جانتے ہو کیا ہوا ایسی کیا بات ہوئی اتنے کہ مسئلہ آیا تھا فیصلے کا ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ایک طرف سعاد ابن معاز کی قوم مسئلہ تھا ان کے تہدیوں کے ساتھ کیا جائے بچوں کے ساتھ کیا جائے عورتوں کے ساتھ کیا گرہتار ہو کے آئے تھا تو حضرت سعاد ابن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا عدد کی وجہ سے آپ حضرات کو میرا فیصلہ منظور ہے منظور ہے قوم سے پوچھا تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے تو وہ تو یہ سمجھے اپنا آدمی ہے اپنی فیور میں کرے گا قوم لیکن قربان جائیں یا رب صلی و صلیم دائماً ابدا یا رب صلی و صلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہی میں زندگی کا آخری سال ہے حجت الودا ہے تمام صحابہ شروع سے لے کے اخیر تک کی قربانی والے مجہدہ والے محلی جنگ بھی انصار بھی مرد بھی عورتیں سمجھیں سب سے پہلے یہ جاہلیت کی ساری رکھیں میری قوم میری زبان میرا علاقہ خبردار یہ سب جاہلیت کی چیزیں ہیں آج سب کو اپنے پیروں کے نچے دھفن کرتا ہے حضرت سعید بن معاد نے یوں کہا تھا ان کا جو فیصلہ ہوا تو قوم کے بالکل خلاف حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج سعید نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش رعدہ کرتا ہے قربانیاں اخلاص تقویہ میری قوم میری زبان میرا علاقہ میرا یوم کچھ نہیں مندل اللہ کے ہیں امتی نبی کے ہیں آخرت بنانی ہے وہ اللہ کو دکھانا ہے نبی کے سامنے آنا ہے اسی لئے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت سنت کو سیکھتے اور اپناتے ہوئے شریعت سنت تو اپناتے ہوئے خود اپنی ذات کی زندگی بنانی ہے اور نبی کی نیابت میں سب وارث ہیں حضور کے سب نائم ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مہنے کی ہو چلے کی ہو مسجد کے سہر وزہ ہوں آنے والی جماعتوں کا استقبال ہو ملکوں میں جا رہے ہوں مسجدات کی جماعتیں ہوں علماء کرام ہوں اس پیغام کو عالمی سطح پر انسانوں ہر مسجد کا لا الہ الا اللہ ہر مسجد کا احل ایمان میں ہے تمہیں خدا عصد بھی دے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنے گی اور تمہارے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں کرو کرو پیامت کا شور پھوکے جانے تک جتنے آئیں گے ان کی بنیں گی لیکن تھوڑے دنوں کی باتیں چاند دی ہوئی اللہ کی مال دیا ہوا اللہ کا صلاحیتیں دی ہوئی اللہ کی صرف اور صرف صرف اور صرف ان تکون کلمت اللہ اللہ کا کلمہ بلن ہو جائے گھرگر دردر ہر پر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کی والی زندگی عقیدے میں عبادت میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں شادیوں میں غمی میں خوشی میں موت میں حیات میں بیماری میں تندرستی میں پوری امت اللہ میرے یاد آیا ہمارے مولان عبداللہ صلی اللہ علیہ کبھی کبھی بہت جولانی پر ہوتے تھے دودھ حضرت جی اگر کہیں صرف میں اور وہ جماعتیں رخصت کرتے یا حیات صحبہ پڑھتے تھے دعا کرتے تھے ایک دعا یہ کرتے تھے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک دفع ایک دفع ایک دفع ایک دفع کرنے اول کی لہر دوڑا دے جس کرنے اول میں ہر فرد امت ہر کلمہ کو مرد اور حرد چھوٹا بڑا عامی خاص تیہ دین کا دائی تھا چانو مال لگاتا تھا یا مہاجد یا انساری یا مہاجد یا انساری اے اللہ ایک دفع پورے عالم میں کرنے اول کی لہر دواج یہ دعایں ہم بھی مانگیں تم بھی مانگو اور اس کے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور جو اپنا کوئی پرابلم جو کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے تو اس کو یہ علاج بتاؤ ایمان بناو ایمان بناو ایمان بناو کروگے ایمان جی اب اس پر نام لکھائیں کہ انشاءاللہ اب سے لے کر ماہ تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اب اس کے لئے جو تقاضے ہیں وہ مالک کے بھی تقاضے ہیں اندرون ملک کے بھی تقاضے ہیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں صرف وہ کھڑے ہو نام لکھانے والے ہیں اب بیٹھ جائیں صرف نام لکھانے والے کھڑے ہو ہر سال چار مہینے ماشاءاللہ بھائی غزیر صاحب ایک سال کے لئے پہلے تو وہ کھڑے ہو جاؤ جو یوں کہیں کہ بھائی کس وقت کا کیا تقاضہ یہ لکھ لو میرا نام یہ لکھ لو میرا ایڈریس اور یہ میرے بچے جب کبھی رات میں دن میں دور قریب اندر بہر پیدل سواری جو تقاضے ہیں میں تو پہلے اس کو جا سا ہوں لیکن یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ سمجھ جی جی فرمائی جی بھائی عبد الرحمن کہاں کے ہیں آپ ہاں دل بھائی محمد بسود صاحب ساتھ مہینے کے لئے بھائی راشد صاحب گجرہ بالا سے ہدایت اللہ صاحب کہاں کے ہیں آپ مانسیرہ کے ایک سال کے لئے بھائی خالد لکی مرورت صاحب کتنا وقت ہے چار مہینے کے لئے ہاں چی جی بھائی عبد الرسطان کہاں کے ہیں ہاں کہاں کے کوہستان کے کتنا وقت ہے چالیس دن کے لئے ہاں کی بھائی فرواد کتنا وقت باقی زندگی کہاں کے ہیں آپ ہاں سوابی کے ہیں ہاں جی شیر زازت پشاور سے سات مہینے کے لئے بیرون کے لئے ہاں جی بھائی اکرام اللہ صاحب کہاں کے وہ ہاتھ کے کتنا وقت ہے ایک تالیس دن کے لئے ہاں ہاں بھائی عاصف سوابی کتنے وقت چلی ہے ہر سال چار مہینے کے لئے بھائی علیاء صاحب کہاں کے مردان کے ہاں جی ہاں ہاں زہب اللہ کیاں کتنا ہے بھائی محمد صدیق کہاں کے ہیں پشاور کے کتنا وقت ہے چاریس دن کے لئے ہاں جی بھائی عاصف عیو صاحب کہاں کے مانسیرہ کتنا وقت ہے ہاں سے ایک سال کے لئے سال کے لئے مردان بھائی عصبان صاحب کہاں کے ہیں گزرابالا ساتمان کے لئے اچھا ایک بات سن رہے ہیں آپ حضرات سارے کے سارے یہاں ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر نام لکھا رہے ہیں ہمارے پورے پنڈالوں بھی ساتھ ہی نام لکھا رہے ہوں گے انشاءاللہ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے آپ درمی کی سنت لیں آپ سے گزارش یہ ہے آپ حضرات ماشاءاللہ بہت سارا مجموعہ کھڑا ہو گیا ہے اور دائرہ ہم اس بات سے کاثر ہیں کہ سب کے ہی ایک وقت میں نام لکھ لیں آپ سے اب گزارش یہ ہے آپ حضرات جہاں جن جن ہلکوں سے آئے ہیں ہر ہلکے میں تشکیل کی جماعت موجود ہے آپ حضرات اپنے ہلکے میں تشکیل کی جماعت سے ملاقات کر کے اپنے ابھی تشکیل کروائیں گے چاہے ممبر کے سامنے ہوں چاہے کہیں بھی جہاں لاؤر سپیکر کے ہون لگے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے نام لکھا ہے سب سے گزارش آپ حضرات اپنے اپنے ہلکے میں جاتے اپنے ہلکے کے اندر ہلکے میں تشکیل کی جماعت سے ملاقات کریں اور اپنی تشکیل کی ترتیب بنانے اللہ جزا ہے خیرت آپ حضرات اب نماز کی بھی تیاری کرنی ہے نماز کی تیاری کریں گے اس وقت سارے ساتھ بجیں سارے آٹھ بجیں انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی سارے آٹھ بجیں آپ حضرات اب نماز کی تیاری کریں عشاء کی آزان ہونے والی